آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ کو انگو کا سننے ہو جانا اور ہاتھ پیروں میں ایٹھن کے کچھ گھریلو علاج کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دے کی اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن بیل پر بھی کلک کر دیں تو آئیے جانتے ہیں انگو کی سننیتہ یعنی انگو کے سن ہو جانے کے کچھ گھریلو اپچار کے بارے میں سریر میں یدی کہیں کھون کی گاٹھیں جم گئی ہوں تو اس جگہ پر کسنبے کے بیجوں کو پانی میں پیس کر اس جگہ پر لیپ کرنے سے کھون کا دورہ چالو ہو جاتا ہے اور سریر کے انگو کی سننیتہ اس جگہ سے ختم ہو جاتی ہے ہاتھ پیر میں ہونے والے ایٹھن کا پہلا گھریلو علاج اڈوسہ کے پھول اور فلو کو تیل میں جلا کر چھان لیں اس تیل کی مالس کرنے سے ہاتھ پیر کی ایٹھن دور ہو جاتی ہے پیر میں ہونے والے ایٹھن کا دوسرا گھریلو علاج ہے دوستو اکھروٹ کا تیل اکھروٹ کے تیل کی مالس کرنے سے ہاتھ پیر کی ایٹھن سمافت ہو جاتی ہے موسیقی